تو آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خود آپ کو یہ بتاؤں کہ میری زندگی میں وہ کون سا حادثہ ہوا جس کے نتیجے کے طور پر میں اپنا میڈیکل پروفیشن تجھ کر قرآن حکیم کے درس و تدریس یا دین کی دعوت و تبلیغ میں ہمتن لگ گیا گویا کہ میں آج خود پہلے اپنا اور اپنے کام کا ایک تعارف آپ حضرات سے کرا رہا میرے شعور کی سب سے زیرین اور تحتانی سطح پر یہ بات آپ نے کل محسوس کر لی ہوگی کہ سب سے گہرے نقوش اللہ ما اقبال مرہوم کی ملی شائری کے بلکل بچپن ہی سے میں ان کا کلام پڑھ رہا ہوں اور ابھی میں پانچویں جماعت کا طالب علم تھا جبکہ میں بانگے درہ پڑھ رہا تھا اس سے ایک جذبہ ملی خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ایک امید افضا پیغام ہے ملت اسلامیہ کے لیے کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بن دی ہے یہ شاخِ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا نوا پیدا کرے بلبل کے ہو تیرے ترننم سے کبوتر کے تنے نازت میں شاہی کا جگر پیدا میں یہ ارز کرنوں کہ ہمارے جو قومی شاعر ہیں ان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس صدی میں برگ سغیر پاک و ہند میں پہلے نام آئیں گے اننامہ شبلی کے اور مولانا حالی کے مولانا حالی کی مسدس اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جسے انگریزی میں اپک میکنگ کتاب کہا جاتا ہے یعنی زمانہ ساز کتب میں اس کا شمار ہے لیکن آپ ایک بات نوٹ کریں گے کہ مسدس پر بحیثیت مجموعی ایک مایوسی کا رنگ غالب ہے چنانچہ اس کے سرنامے کے جو دو اشعار ہیں وہ آپ کو شاید یاد ہوں کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے اسلام کا گر کر نہ اُبھر نہ دیکھے مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اُتر نہ دیکھے یہ انتہائی ایک مایوسی کی کیفیت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس صدی کے آغاز میں عالم اسلام کی جو کیفیت تھی اس کے نتیجے میں یہ مایوسی ہی پیدا ہو سکتی پہلی جنگ عظیم کے بعد وہ جو عظیم سلطنت عثمانیہ تھی وہ ختم ہوئے اس کا وجود تک باقی نہ رہا جی گریٹ آٹومان امپار نسیم منسیہ ہوئے چھوٹے چھوٹے ملک وجود میں آگئے اور وہ بھی کوئی برطانیہ کے پاس کوئی فرانس کے پاس کوئی اٹلی کے پاس کوئی کسی اور کے پاس پورا عالم اسلام مغربی اقوام کی براہ راشت گلامی میں آگئے یہ انتہائی ہماری تاریخ کا پستی کا وقت ہے جس زمانے میں کہ مولانا حالی نے مسدس لکھی اس کے اختتام پر بھی جن حضرات کو مسدس سے کوئی دلی تعلق ہے اور مجھے یہاں آ کر خاص محسوس ہوا کہ حافظرفان صاحب جو یہاں کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے انہیں مسدس میں سمجھتا ہوں کہ شاید اکثر و بیشتر یاد ہے اور مجھے محسوس ہوا کہ واقعہ تن وہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا ایک زہنی ربط و تعلق رہنا چاہیے اس کے اختتام پر مناجات میں حضور سرور کونین کے انوان سے جو نظم ہے اس کا بھی آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے وہی مایوسی کی کہتے ہیں ہمارے قومی شوراں میں علامہ اقبال پہلی شخصیت ہے جن کے ہاں آپ کو دونوں رنگ ملے گے مرسیہ بھی کہا ہے انہوں نے مسلمانوں کی جو اس وقت کی ضبور حالی تھی اس پر بھی تفسرہ کیا ہے خون کے آنسوں بھی روئے ہیں لیکن ساتھ ہی ایک پیغام دیا ہے کہ اب دوبارہ دیکھئے ان کے اشار نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ لیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیان ہوگا اب یہ جو انداز تھا ایک خوشخبری ایک امیت افسا پیغام کہ اب پھر وہ وقت آئے گا کہ خلیل اللہ کے دریاں میں ہوں گے پھر گوھر پیدا اب پھر وہ دریاں جو ہے توحید کا دریاں اللہ کے رسولوں کا وہ دریاں اب اس میں نئے موتی جو ہیں وہ پھر پیدا ہوگی یہ ایک امیت افسا پیغام تھا میرے ذہن پر میرے احساسات پر ابھی یہ لفظ حافظ صاحب نے استعمال کیا میرے احساسات پر جو سب سے گہرہ اثر ہے وہ علامہ اقبال کے ان اشار کا کل بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا جواب شکوہ کا وہ شیر کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اور وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی پاقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی پاقی ہے بہرحال اس کے بعد اب بلکہ اس کے ساتھ یہ نوٹ کر لیجئے کہ تحریک پاکستان اس وقت چل رہی تھی میرا وہ ہائی سکول کا دور ہے تو علامہ اقبال کی ملی شائری سے متاثر ہو کر میں نے بھی ایک طالب علم کی حصیت سے تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور حصار دسپرک مسلم سنونٹ فیڈریشن کا میں جنرل سیکریٹری تھا لیکن اسی زمانے میں مجھے مولانا ابو الکلام آزاد کی تحریروں سے بھی تعریف حاصل ہوا اور خاص طور پر مولانا سید ابو الالہ مودودی کی تحریروں سے میں نے پڑھا ان دونوں حضرات کو غاہر بات سے کہ مولانا ابو الکلام آزاد تو اس وقت کانگریس میں تھے مولانا مودودی نے ایک علیدہ جماعت اسلامی کے نام سے بنائی ہوئی تھی تو مجھے ان سے علمی دلچسپی تو اس وقت ہوئی لیکن عملی طور پر تحریک پاکستان ہی کا ایک ادنا اور ننہ سا کارکن نہ رہا البتہ پاکستان بننے کے بعد پھر اب جو کہ وہ ملک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا در حقیقت اس ملک کا قیام تو پہلی منزل تھی ہماری اصل سفر تو ابھی باقی تھا اس ملک میں اسلام کا نفاظ اسلام کا قیام وہ جو قائد آزم نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں کہ جس میں ہم اس جدید دور میں اسلام کے اصول اخوت و مساوات و حریت کا ایک نمونہ پیش کر سکے پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ اسلام کیا ہے اسلامی تہذیب کیا ہے اسلامی تمدل کیا ہے اسلامی قانون کیا ہے اسلامی سیاست کیا ہے اسلامی معیشت کیا ہے اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں یہ اصل میں غرض تھی ہماری یہ مقصد تھا جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا حصول پاکستان تو در حقیقت اس سفر کی پہلی منزل تھی لیکن یہ کہ محسوس ایسا ہوا کہ شاید ہم نے اس پہلی منزل ہی کو آخری منزل سمجھ لیا اور ہم نے آزادی کے جو مادنی فوائد تھے ان کو سمیٹنے پر کمر کسنی دولت شہرت عزت اقتدار یہی ہم میں سے اکثر کا مطمئے نظر بن کر رہ گیا اس صورت میں اب پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام بالفعل ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل ایک واقعتاً حقیقتاً اسلامی ریاست کا قیام اس کے لیے پھر میں نے سن سیتالیس سے سن ستاون تک دس سال جماعت اسلامی کی تحریک کے ساتھ مصر کی پہلے سات سال اسلامی یویت طلبہ میں اور جب میں انیس سو چون میں ایم بی بی ایس سے فارغ ہو گیا تو جس دن میرا نتیجہ نکلا ہے اسی دن میں نے جمعیت طلبہ سے اسنیفہ لکھا اور جماعت اسلامی کی رکمیت کی درخواست کا جو فارم تھا پنک کر دی تین برس پھر لگ بگ میں جماعت میں رہا ہوں وہاں سے جو علیدگی ہوئی اس کا سبب کیا تھا یہ بات ہے اصل میں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آ جائے تو معلوم ہوگا کہ جو کچھ میں اب کر رہا ہوں اس کا کیا پس منظر ہے سغرا کبرا کیا ہے اس کے لوجک کیا ہے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اس ایزمپشن پر اور اس مفروضے پر آگے چل رہے ہیں کہ جب ہم سب مسلمان ہیں تو اسلامی نظام قائم ہو جانا چاہیے جبکہ واقعہ یہ ہے کہ دو سو برس کی غلامی نے اور مغربی تہذیب کے غلبے نے ہماری ایمان کی جڑوں کو کھوکلا کر دی ہم مسلمان صرف وراستن ہیں صرف نسلن ہیں ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ مسلمان خالدین کے ہاں پیدا ہو گئے لیکن یہ کہ ہم نے شعور کے ساتھ اپنے ایک کونشس اور شعوری فیصلے کے طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا اور ایمان اگر ہم اپنے دلوں میں جھاکیں تو محسوس ہوگا کہ وہ صرف ایک ڈاغما ہے ایک عقیدہ ہے موروسی عقیدہ اس ایمان کی ریلائزیشن اس کا شعور وہ در حقیقت ہمیں حاصل نہیں ہے جس کا نام یقین کہا جائے گا جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فکوری وہ یقین جب تک نہ ہو اس وقت ہے کہ اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ محض اس نعرے کی بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں پاکستان میں اگر پچانوے فیصد چھانوے فیصد لوگ مسلمان ہیں تو یہاں اسلام آنا چاہیے یہ دلیل تو صحیح ہے لیکن اس دلیل سے اسلام آئے گا کبھی نہیں اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے پہلی چیز یہ کہ خاص طور پر جو پڑھا لکھا تبقہ پڑھا لکھے سے میری مراد ہے جدید تعلیمیات تبقہ اس لیے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے دو نظام چل رہے ہیں ایک قدیم ہمارا تینی نظام میں تعلیم ہے ایک تو اس سے لوگ فارغ تحصیل ہوتے ہیں وہ بھی پڑھے لکھے ہیں یقینا اور دوسرے نظام کے مقابلے میں زیادہ پڑھے لکھے ہیں لیکن میں جس طبقے کا ذکر کر رہا ہوں کہ معاشرے میں جس کو کہ اصل فیصلہ کن حیثیت حاصل ہو چکی وہ تو جدید تعلیمیات تبقہ اس لیے کہ پورے ملک کی باغ دور تعلیم یافتہ تبقے کے اندر تجدید ایمان ایمان کو اثر نو مستحکم کرنے کی ایک تحریک پر پاکتا ہے پہلے تو یہ چیز دو ہے وہ ضروری ہے اس لیے کہ بہت صحیح کہا جس نے کہا کہ گلہ تو گھوٹ دیا اہل مدرسانے تیرا کہاں سے آئے صدا نا الہا علم اللہ ہم نے برٹرن رسل کو پڑھا آئے ہم نے ڈاروین کو پڑھا آئے ہم نے فرائٹ کو پڑھا آئے مارکس کو پڑھا آئے تو ایمان کہاں سے آ جائے گا ان نظریات نے ہمارے ذہنوں میں تصادم پیدا کیا ہوئے کانفلکٹ ہے تضادات ہے ہم کچھ مانتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایمان کی حقیقت ہمیں حاصل نہیں اس کے لیے خصوصاً جدید تعلیم یافتہ تبقے میں تجدید ایمان کی ایک تحریک اب ظاہر بات ہے کہ تجدید ایمان کے لیے ہمارے پاس سورس کیا ہے ایمان کہاں سے ملے گا میں تفصیل کے ساتھ بھی انشان نہ ان ایام میں کسی موقع پر عرض کروں گا اس وقت اجمالاً صرف توں کہ عرض کر رہا ہوں تو میں جس نطریہ پر پہنچا وہ یہ کہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین قرآن حکیم مولانا زفر علی خان کا بہا پیارا شعر ہے سادہ سا شعر ہے لیکن بڑی عظیم حقیقت کو لیے ہوئے کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے دھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پان قرآن وہ نور ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی ملاتا ہے اندھیرے کون سے ہیں کفر کا اندھیرہ شرک کا اندھیرہ الہات کا اندھیرہ مادن پرستی کا اندھیرہ یہ تمام اندھیرے ہیں سورہ حدید میں فرمایا گیا وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے سے تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے تو یہ جو ظلمات ہیں کفر اور شرک اور الہاد اور مادن پرستی ان کے اندھیروں سے نکالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید کا نور تو پہلا فیصلہ میرا یہ ہوا کہ مجھے اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں جو بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں ظاہر بات ہے اللہ تعالی نے ہر انسان کو جو بھی صلاحیتیں اسے عطا فرمائی ہیں اسی کے مطابق مکلف تھیرایا جس میں جتنی استعداد ہے اتنا ہی وہ ذمہ دار ہے اتنا ہی جواب دے ہوگا زیادہ استعداد ہے زیادہ جواب دے ہی ہوگی کم استعداد ہے کم محاسبہ ہوگا کہ اللہ تعالی کا قانون ہے تو بہرحال جو بھی کچھ تھوڑی بہت حقیر سی جو بھی صلاحیت ہے استعداد ہے اس کا اولین مصرف ہوگا وہ جو میں نے کل حدیث نبوی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذنورین وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھیں قرآن کا علم حاصل کریں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں تو پہلی بات میں نے یہ تیہ کی کون شخص چاہے گا کہ وہ اچھے سے اچھے کیریئر کو اڈاپٹ نہ کریں ہر شخص یہی چاہتا ہے بہتر سے بہتر کیریئر اسے ملے لہذا جب سب سے بہتر کیریئر یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اور یہ کس کا فرمان ہے السادق المصدوق جو سچے ہیں جن کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی تو انہوں نے فرمایا کہ بہترین کیریئر یہ ہے تو میں نے تیہ کیا کہ جہاں تک تبابت کا معاملہ ہے میڈیکل پروفیشن ہے مجھ سے کہیں زیادہ باہر عطبہ اور معالج موجود ہے یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی کبھی واقع ہو جائے گی اگر میں نے اپنی توانائیوں میں اب میں نے اللہ کی اس کتاب کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیا تو بہتر سے بہتر معالجین موجود ہیں مجھ سے بہتر بہت عالی قوالی فائیڈ لوگ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک خلیج جو پیدا ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک طرف رجال دین ہیں جو دینی درستگاہوں سے پڑھ کر نکلتے ہیں ایک طرف جدید یونیورسٹیوں سے اور کالجز سے پڑھ کر لوگ نکلتے ہیں ان دونوں کے مابین کومیونکیشن نہیں ہے علماء علم کے پہاڑ ہیں لیکن جدید تعلیم یافتہ لوگوں سے ان کے ذہنی سطح پر گفتگو نہیں کر سکتے ہیں وہ اپنی استلاحات میں کلام کرتے ہیں اور وہ استلاحات جو ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے سکھے علم میں نہیں ہیں لہذا ان تک وہ بات پہنچتی ہے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے تربیلہ ڈیم ہے منگلہ ڈیم ہے کتنا پانی ہے لیکن وہ پانی بیکار ہے جب تک کہ وہ ڈسٹریبیوشن چیلل جو ہے پانی کی تقسیم کے لیے نہروں کا جو نظام ہے جب تک کہ وہ نہروں سے ہو کر راجباہوں سے ہو کر زمین پر پانی نہیں پہنچے گا تربیلہ ڈیم میں کھڑا ہوا وہ پانی کو فائدہ نہیں پہنچائے علم کے ڈیم ہے بہت بڑے بڑے ڈیم ان کے پاس وہ تمام علوم موجود ہیں کتاب اللہ سنت رسول اور پھر ہماری فقہ اس کا سارا علم موجود ہے لیکن وہ جو ڈسٹریبیوشن چینلز کا کام ہے وہ نہیں ہو پا رہا ایک گیپ آف کمیونکیشن ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی صلاحیت ایسی عطا فرمائی ہے چونکہ میں ان میں سے ہوں جدید تعلیم یافتہ ماحول سے نکلا ہوں میں ان کی اسطلاحات سے واقف ہوں میں ان کے ذہنی عشقالات سے واقف ہوں میں جانتا ہوں ان کا ذہن کہاں رکھتا ہے کس بات کا جواب چاہتا ہے کس مسئلے کا حل چاہتا ہے اس مسئلے کا جواب اگر ایک فتوے کی شکل میں دیا جائے وہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سمجھایا نہ جائے ان کی بولی میں ان کی زبان میں ان کی ترمنالوجی میں ان کی اسطلاحات میں جب تک بات نہیں کی جائے گی ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا اور یہ اللہ نے اگر مجھے صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں تو ہر چیز کو تج کر مجھے اسی کام میں لگ جائے دوسری بات جو مجھے ضروری محسوس ہوئی وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگ دیندار ہیں ان لوگوں میں بھی ایک بہت بڑی کمی ہے وہ یہ کہ فرائز دینی کا ایک جامع تصور ان کے سامنے نہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے فنج وقتہ نماز ادا کرتے وہ جانتے ہیں کہ رمضان کے روزیں فرض ہیں وہ جون کے روزیں ہو چلائی کے روزیں وہ رکھیں گے وہ جانتے ہیں کہ زکاة فرض ہے وہ ادا کریں گے لیکن اس سے آگے تصور کہ دین یہ چاہتا ہے کہ اسے غالب کیا جائے اسے قائم کیا جائے اسے نافذ کیا جائے اسے ایک نظام زندگی کی حیثیت سے بالفعل برپا کیا جائے دین اپنا غلبہ چاہتا ہے دین صرف عبادات پر کانے ہونے کے لئے تیار نہیں ہے کہ مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کو مان لیا جائے کہ سب سے بڑی قوت وہ ہے لیکن پاریمنٹ میں اس کو داخل بھی نہ ہونا دیا جائے یہاں اللہ کی بات نہیں چلے گی یہاں رسول کی بات نہیں چلے گی یہ بات اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کا ایک بڑا محدود سا تصور اپنے سامنے رکھا ہوئے ضرورت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں کے اندر وہ مذہبی جذبہ موجود ہے انہیں یہ بتایا جائے کہ دین کے اصل تقاضے کیا ہیں دین چاہتا کیا کیا ذمہ داریاں صرف نماز روزہ ادا کر کے پوری ہو جاتے ہیں یا یہ کہ اس سے بیونڈ اس سے ماورا بھی دین کا کوئی تقاضہ ہے اس کا مطالبہ ہے اب اگر یہ چیز میں اپنی تقریر اپنی تصدیف کے دریش لوگوں کے سامنے رکھوں تو اس کا وہ وزن نہیں ہوگا لیکن اگر قرآن حکیم کے حوالے سے رکھوں کہ یہ ہے قرآن جو تم سے یہ چاہتا ہے یہ ہے قرآن جس نے کہ تمہاری فرائز کا یہ تصور دیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ چونکہ ان کا تصور محدود ہو گیا ہے لہذا وہ اس وقت ان کی ایکٹیوٹی محدود ہے ان کا عمل بھی محدود ہے اگر ان کا تصور فرائز دینی وسیح ہو جائے گا تو یقیناً پھر وہ اس کے مطابق کچھ نہ کچھ سرگر میں عمل ہوگے اپنے فرائز کو ادا کرنے کے لئے کمر کسنے یہ دو تقاضے ہیں جن کے تحت پھر میں نے مطالع قرآن حکیم کا ایک منتخب لساب مرتب کیا پورے قرآن کو اصل میں تو قرآن تو وہی ہے سورہ فاتحہ سے سورة الناس تک مابیل الدفتین قرآن یہی ہے اس کا بدل کوئی شئے نہیں لیکن یہ کہ an introduction to قرآن قرآن سے ایک ابتدائی تعارف کے لئے ایک منتخب نساب جو تقریباً دو پارے کے لگ بگ بنتا ہے مختلف جگہوں سے کچھ سورتیں کچھ آیات اور اس انتخاب میں پیش نظر یہی دو چیزیں کہ ایک تو دین کا ہمہ گیر تصور سامنے آ جائے دین ہے کیا اور نمبر دو یہ کہ دین کے تقاضے سامنے آ جائے دین ہم سے چاہتا کیا دین کا مطالبہ کیا ہے ایک شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسلام کو اپنے دین کی حیثیت سے قبول کرتا ہوں تسلیم کرتا ہوں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے دینی فرائض کیا ان دو مقاصد کو سامنے رکھ کر میں نے ایک منتخب نساب مرتب کیا اب یہ بیسوں سال ہے میری زندگی میں انیس سو پیسٹھ میں میں نے اس کام کا آغاز کیا تھا لاہور میں خلقہہ مطالعہ قرآن قائم کیے قرآن اکسٹری سرکلز اللہ تعالیٰ نے کچھ خلق کا رجوع جو ہے یہ اللہ کی فیصلے کے قہت ہوتا ہے میرے درس میں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی پاکستان میں اس زمانے میں تو اتوار کی صبح ایک درس ہوتا تھا بڑا ویسے شام کو ہفتے کا کوئی دن فارغ نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ بڑا درس مرکزی جو ہے وہ اتوار کی صبح پر ہوتا تھا پہلے مسجد خضرہ سمن آباد میں اور پھر مسجد شہدہ جو مال روڈ پر ہے لاہور میں سات سات سو افراد اس درس میں شنید ہوتی تھے بڑی پابندی کے ساتھ یہ سات سو کا عدد اس لیے ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ ایک کتاب ایک روز ہم نے تقسیم کی اس درس میں تو معلوم ہوا کہ اس کے سات سو رسخے اس وقت لگے جو لوگ موجود تھے انہوں نے لیے یہ سارا کام میں کر رہا تھا تنہ تنہا نہ کوئی تنظیم نہ کوئی جماعت نہ کوئی ادارہ ملکہ اپنی ذات کی حصیت لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب ہم خیالوں کا ایک حلقہ پیدا ہو گئے تو پھر انیس سو بہتر میں یعنی سات سال بعد پھر میں نے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم جو لوگ اس کام میں میرے ساتھ شریک ہونا چاہے ساتھی بننا چاہے اس لیے کہ اب اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے پیسہ بھی درکار ہیں کتابیں چھپنی چاہیے اور یہ کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی مانی وسائل درکار ہیں وہ کسی فرد کا معاملہ ہوگا تو اس پر سو طرح کی انگلیاں اٹھیں گے ہو سکتا تھا اس سے پہلے میں نے اپنا دارو نشاعت قائم کیا ہوا تھا لیکن یہ کہ میں نے اب انجمن کے تحت وہ سارا کام دے دیا تاکہ یہ کسی فرد کی ملکیت نہ ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری مطبوعات سے میرے کیسٹس سے ایک پیسے کی آمدنی مجھے نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اول تو میری مطبوعات کا جہاں تک تعلق انجمن خدام القرآن نے بھی اپنا اس پر کوئی رائلٹی اپنا کوئی حق تصنیف نہیں رکھا کھلی اجازت ہے جو شخص چاہے ان کو چھاپے بیچے یا بیسے ہی تقسیم کرے عام دین کی تبلیغ کے لیے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرے کھلی اجازت ہے یہ ہمارے ہر کتابچے پر لکھا ہوا لیکن یہ کہ اس کے لیے بھاران وسائل درکار تھے تو مرکزی انجمن خدام القرآن قائم ہوئی انیس سو بہتر میں لیکن اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ قرآن تو کچھ بتا رہا ہے دین کے غلبے کی عملی جد و جہد اب محض ایک انجمن سے تو کام نہیں چلے گا اب ایک تنظیم درکار ہے جماعت درکار ہے ایسے لوگوں کی جو اپنا تن من دھن اس کے لیے لگانے کے لیے تیار جو اپنے آپ کو دسپلن میں دینے کے لیے تیار جو سمعطاعت کے نظام میں آنے کو تیار اس کے لیے پھر انیس سو پچھتر میں تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی جب تک میں تنہا کام کر رہا تھا اس تک میرا مطبی ساتھ کے ساتھ جاری تھا وہ حسرت مہانی کا بڑا پیارا شیر ہے کیا طرفہ طبیعت ہے کیا طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی تو میں مطبی کرتا تھا اور یہ کام بھی کر رہا تھا درس قرآن بھی تھا لیکن سن اکتر کے حج کے موقع پر میں نے فیصلہ کیا یہ فروری سن اکتر کی بات ہے کہ اب میری جتنی توانائیاں ہیں جو قوتیں ہیں جو صلاحیتیں ہیں وہ اب ہمہ تن ہمہ وقت اسی کام کے لیے وقت رہیں گی چنانچہ میں نے اپنے مطب کو بند کیا اور اس کے بعد سے اب تک میں نے پھر کوئی ایک منٹ بھی کسی معاشی جد و جہد میں سکتے باقی یہ ہے کہ اللہ تعالی صورت پیدا کرتا ہے رزاق وہ ہے اس نے آج تک کوئی تنگی نہیں آنے دی کوئی میرے لئے مشکل مرحلہ نہیں آیا اللہ تعالی امتحان آزمائش سے بچا کر رکھی اور آزمائے تو اس میں استقامت عطا فرمائے کہ وہ بھی صرف اسی کی توفیق سے انسان کسی امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے لیکن بارحال سن اکتر کے بعد سے یہ سن اپچاسی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ پندلوہ سال ہے کہ میری توانائیاں میرے اوقات میری جو بھی صلاحیتیں ہیں حقیر سی اللہ کی عطا کردہ وہ سب کی سب اسی کام کے لئے بڑھتے ہیں ہے